گیس پائپ لائن پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے اخراجات کی زیادہ مقدار کی ضرورت ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ سرمایہ کاری کے خطرات سے دو چار ہوتے ہیں پروجیکٹ کے اسپونسر صلاحیت کے استعمال کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور سرمایہ کاری کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ مارکٹ کو پیش کرنے کے لیے نکلو حمل کی مصابتی شرع ہو ایک ہی وقت میں یہ اسپیر صلاحیت کے ساتھ کام کرنے کے لیے پائپ لائن سے بھج جائے گا کمپریسر کے انتظام کے بارے میں فیصلہ چاہے سیریز ہو یا متوازی زیادہ تر موشیات اور نکامی کے تجزیعے کے تخور پن پر مبنی ہیں جیسا کہ اسٹینڈ بائی کمپریسر یونٹس کی ضرورت نہ ہونے پر سیریز کا انتظام کچھ فوائد پیش کر سکتا ہے متوازی ترطیب اس وقت بہتر نتائج فراہم کرتی ہے جب اسٹینڈ بائی یونٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور نکامی کے منظر نامے کے تجزیعے کے تحت زیادہ آپریٹنگ لچک بھی فراہم کرتی ہے پائپ لائن ڈیزائنر کو مختلف کنفیگریشن اور کمپریسر یونٹ کے سائز کا جائزہ لینا چاہیے اور تقنیقی کام شروع کرنا چاہیے اقتصادی فیزیبلیٹی سٹڈی کرنا چاہیے تاکہ یہ شناخت کیا جا سکے کہ کون سی کنفیگریشن بہتر مجموعی موشی نتیجہ پیش کرتی ہے فیصلے کے عمل میں اس صلاحیتوں میں اضافہ مزید تصیب بیک اپ حکمت عملی آپریشنل حکمت عملی اور آرڈزی تجزیہ جیسے مسائل کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے کسی بھی پائپ لائن کمپریسر اسٹیشن کے لیے سیریز میں دو یونٹ متوازی دو یونٹوں سے زیادہ مخصوص رفتار حاصل کریں گے اس طرح ایک بر جب ڈرائیور کا سائز اور مطلوبہ سر اور اسٹیشن کے ذریعے بہو معلوم ہوتا ہے تو کوئی تصوراتی طور پر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ سیریز یا متوازی نکتہ نظر بہتر ایرو ڈائنمک کار کردگی کا باعث بنے گا وسیع اپریٹنگ رینج کے ساتھ جدید کمپریسر اور مراحل کے ساتھ عام طور پر ایک سیریز اپلیکیشن میں کم اپریشر اور ہائی پریشر کمپریسر دونوں کے لیے ایک جیسے مراحل کا ہونا ممکن ہے انٹر کولنگ عام طور پر ضروری نہیں ہے اور نہ ہی یہ عام طور پر بجلی کی طلب میں اہم بجت پیدا کرتا ہے گیس برکنا تیل نکالنے سے وابستہ قدرتی گیس کو جلانا ہے یہ عمل ایک سو ساٹھ سال قبل تیل کے پیداوار کے آغاز سے جاری ہے اور مارکٹ اور اقتصادی رکافٹوں سے لے کر مناسب ذابطے اور سیاسی ارادے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے برک اٹھنا ایک قیمتی قدرتی وسائل کا ایک یادگار فضلہ ہے جسے یا تو پیداواری مقاصد کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے جیسے کہ بجلی پیدا کرنا یا محفوظ کرنا مثال کے طور پر گیس کی مقدار جو فیلحال ہر سال بھرکتی ہے تقریباً ایک سو چھوالیس بلین کیوبک میٹر ہے پورے سب سہادہ افریقہ کو بجلی فراہم کر سکتی ہے کمپریسر اسٹیشنوں میں امرجنسی کی صورت میں عوام اور اسٹیشن کے ملازمین کی حفاظت کے لیے مختلف قسم کے حفاظتی نظام اور طرز عمل شامل ہوتے ہیں مثال کے طور پر ہر اسٹیشن میں امرجنسی شٹ ڈاؤن سسٹم ای ایس ڈی ہوتا ہے جو ایک کنٹرول سسٹم سے منسلک ہوتا ہے جو غیر معمولی حالات جیسا کہ غیر متوقع پریشر گرنا یا قدرتی گیس کے رساؤں کا پتہ لگا سکتا ہے یہ ہنگامی نظام خود بخود کمپریسر یونٹوں کو روک دیں گے اور کمپریسر اسٹیشن گیس پائپنگ کو الگ تھلگ اور ورنٹ کر دیں گے ریگولیشنز کا تقاضی ہے کہ کمپریسر اسٹیشن وقتن فوقتن امرجنسی شٹ ڈاؤن سسٹم کی جانچ کریں اور دیکھ بھل کریں تاکہ بھروسے کو یقینی بنایا جا سکے زمین کے مالکان پروسیوں اور پہلے جواب دہندگان کے لیے یہ مشورات دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کمپریسر اسٹیشنوں کے لیے حفاظتی نظام جانچ کے طریقے کار اور ہنگامی رد عمل کے پروٹوکول سے واقف ہوں موسیقی موسیقی موسیقی